بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نحات محبان رہن کرنے والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ رب دیسی دن علماء اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرما اور مجھے اچھا انسان اچھا مسلمان اچھا پاسستانی شہری بنا ہم آج کہانی مکمل کریں گے ہم نے پچھلے سبق میں یہ ارکان کو ملا کر ان کے الفاظ بنائے تھے آج ہم ان الفاظ میں سے کہانی میں سے خالی جگہ پور کریں گے آپ سب کامیابی چاہتے ہیں اچھے آفیسر اچھی جوب لینا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کامیابی کہتے کسے ہیں اگر آپ نے کل کامیابی لینی ہے تو آج آپ کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا محنت کی عادت ڈالنی ہوگی آپ دیکھیں کہ ہر تبدیلی آپ صرف اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں جو وہ تبدیلی آپ نے اندر لے کے آئے ہیں جو آپ کو کل کامیاب انسان بنا سکے اپنے اردگرد دیکھیں تو بیج کے اندر ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جس کے اندر سے ایک پودا نکلتا ہے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اس کو پانی دینا پڑتا ہے اسے جانوروں سے بچانا پڑتا ہے پھر وہ پھل اور پھول لیتا ہے اس کے اندر سے تبدیلی آتی ہے تو ایک نئی زندگی ایک نیا چوزہ نکلتا ہے تو آپ کو بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا ہے پہلے تو کامیابی کا مطلب سمجھنا چاہیے کامیابی کہتے کس کو ہیں پھر آپ کو اپنے آپ کو جاننا ہوگا وہ کیسے اپنے رب کو جاننا ہوگا جو آپ کو رزق بھی دیتا ہے جس نے پیدا کیا جس کی طرف ہم نے جانا ہے دوبارہ یہ زندگی تھوڑی سی دیر کے لیے ہے اصل زندگی اس کے بعد شروع ہونی ہے لیکن رب کریم کا کہنا ہے کہ تم میں سے کامیاب جو اس دنیا میں بھی سچ کے رستے پہ چلتا ہے اور آخرت میں بھی سچ کے رستے پہ چلنے والا کامیاب ہوگا پیارے بچوں آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے روزانہ کم از کم تین آیات پڑھنا شروع کریں آپ کو پتا چلے سچ کا رستہ کس کو کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چھوٹی چھوٹی دعاوں کو یاد کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی محنت کی آدھر ڈالیں روز کا کام روز کریں ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں ایک دفعہ ایک شیر ڈیش میں شیر جو ہے وہ کہاں پہ ہوتے ہیں شاباش جنگل میں ہوتے ہیں تو ایک دفعہ ایک شیر جنگل میں تو ہم ادھر جنگل لگائیں گے ڈیش کی تلاش میں جا رہا تھا شیر جو ہے وہ اس کو اپنے کھانے کے لیے کس چیز کی تلاش ہوتی ہے شکار کی تو یہاں پہ آئے گا شکار کی تلاش میں جا رہا تھا ایک ڈیش اس کے پاس سے گزرا آپ دیکھیں کہ شیر کے پاس سے کیا گزرا یہ کون ہے یہ ہے ہم یہ ہے چوہا تو ہم یہاں لکھیں گے ایک چوہا اس کے پاس سے گزرا چوہے کو دیکھ کر شیر بولا تم کیا کرو گے اگر میں تمہیں اپنے ڈیش میں پکڑ لوں تو چوہے کو کس میں پکڑا ہوا ہے شیر نے پنجے میں یہ سن کر چوہا ڈر گیا اور بولا میری جان لے کر آپ کیا ڈیش گے تو یہاں پہ کیا آئے گا آپ کیا کریں گے کیونکہ میں چوہا اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے شیر کا تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا آج مجھ پر ڈیش کریں یعنی میری جان بخشی کر دیں تو جب کسی پر کوئی جان بخشی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے آج مجھ پر مہربانی کریں اور پھر میں کسی دن آپ کے کام کیا آئے گا ادھر شاباش آؤں گا یہ سن کا شیر شیر کیا کر رہا ہے ہنس رہا ہے ہنس پڑا اور اس نے چوہے کو جانے دیا تو یہ تھی شیر اور چوہے کی کہانی ہم نے جو ارکان ملائے تھے ہم نے خالی جگہ میں ان کو ڈالا تو کہانی پسند آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چی گھر کر رہا ہے موسیقی